سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت شروع کر دیا گیا نائب نے آسیم علی زدداری، نماز شریف اور شباز شریف سویت شریف سابق وزر آزم کے 80 سے زائد کیسز بحال کر دیا ہیں ریفرنس کا ریکارڈ احتساب عدالت اسلام آباد پہنچا دیا گیا کروائی کے لیے حساس اداروں کے خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا گیا نائب بلوچستان نے بھی کروائیاں شروع کر دی مزید اس رپورٹ میں دیکھئے عدالت عزمہ کے حکم پر نائب تھرامیم کل ادم ہوتے ہی نائب بھی حرکت میں آ گیا اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر ایک کے جج محمد بشیر نے عدالت لگائی انہوں نے ریمارکس دیئے کہ آج دو ٹرک بھر کر نائب کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے نائب پروسیکیوٹر سردار مزفرز ابباسی نے بتایا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا احتساب عدالت نمبر دو اور تین کا اسٹاو بھی واپس ڈیوٹی پر بلالیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آصف زرداری، نواز شریف اور چھ سابق وزراء آئزم سمیت اسی سے زائد کیسز بحال ہو گئے نائب نے کرپشن کے خلاف کاروائیوں کے لیے حساس اداروں کے افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا اہم عہدو پر تقریریوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر حساس اداروں سے افسران مانگ لیے ڈیپوٹی چیرمن نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کے عہدو پر مستقل افسران کا تقرر کیا جائے گا دوسری جانب لاہور کے دس احتساب عدالتوں میں 118 ریفرنس واپس بھیجوا دیے گئے سابق وزراء آزم شہباز شریف حمدہ شہباز، ساد رفی اور سپیکر پنجاب اسیمبلی سبتین خان سمیت دیگر کے خلاف کیسز کا ریکارڈ بھیجوا دیا گیا نیب بلوچستان نے ریفرنس، انکوائریز، انویسٹیگیشن پر دوبارہ کام شروع کر دیا سابق وزراء حامد اچکزائی اور صادق عمرانی کے خلاف ریفرنس داخل کیے جائیں گے نصیب اللہ بازائی، مولوی عبدالواسے اور بہرام بختی کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی سابق وزراءالہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، سناولہ زہری، نواب اسلم ریسانی اور ان کے بھائی کا نام بھی شامل ہے کراچی کی احتساب عدالت میں 90 کیسز منتقل کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں احتساب عدالت نمبر چار کو چیرمن نیب سے پہلا کیس واپس موصول ہو گیا شاید خاکان عباسی کیس، ڈاکٹر آسن کیس، ایمکیو مرہنماؤں مصطفیٰ کمال، روف صدیقی اور دیگر کے خلاف ریفرنسز بھیجے جا رہے ہیں